ناظرین کہ آپ نے کبھی اس پارے میں سوچا ہے کہ قیامت تک کے سب سے بڑے فتنے درجال کا خاتمہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی کیوں ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے جلیل قدر انبیاء آئے لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی درجال کے خاتمے کے لیے کیوں چنا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھے گا ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی درجال کے خاتمے کے لیے کیوں چنا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تینوں ابراہیمی مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہودیوں کے نزدیک عیسائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے طور پر ہم یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پانچ جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں ان کی پیدائش بھی ایک موجزہ تھی اور اس دنیا سے ان کا چلا جانا بھی ایک موجزہ تھا اور پھر جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک موجزہ ہوگا احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور اس کی فوجے حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو دمشقی ایک مسجد میں محصور کر لیں گی تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جامعہ مسجد کے ایک مینار پر دو فرشتوں کے کندوں پر سوار ہو کر آئیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے لشکر کی قیادت کریں گے اور دجال کو بابیں لودھ کے مقابر قتل کر دیں گے اس کے بعد وہ سلیب توڑ دیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا غلپہ ہوگا ناظرین یہ تو تھا مسلمانوں کا نظریہ اب جانتے ہیں کہ کرسچنز کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہیں ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کا سب سے اہم کردار ہے لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے کہ کرسچنز کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تو ناظرین کرسچنز بھی بلکل مسلمانوں کی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں اور کرسچینٹی میں اس کو سیکنڈ کمنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار واپس آئیں گے ان کے نزدیک یہ تاریخ کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا اور ان کی واپسی ایسی شاندار ہوگی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس سے انجان نہیں ہوگا کرسچنز کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کے بعد وہ پوری دنیا سے کرسچنز کو اکٹھا کریں گے ناظرین اگر ہم غور کریں تو کرسچنز کا عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ بھی شامل ہے اب چلتے ہیں تیسرے مذہب کی طرف یعنی یہودیت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے ناظرین یہودی بھی ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے تمام انبیاء نے اس مسیحہ کا ذکر کیا ہے لیکن جب یہ مسیحہ ان کے پاس آئے تو یہودیوں نے انہیں ماننے سے ہی انکار کر دیا یہودیوں کے لیے یہ مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک نبی بنا کر بھیجا لیکن یہودی علماء نے انہیں اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا اور پھر رومن بادشاہ کا ساتھ مل کر انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسیحہ کو تمام انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہودیوں نے انہیں بھی ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک ان کا مسیحہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے ہی ہوگا اب حقیقت میں ان پر جو مسیحہ نازل ہونا تھا جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ ان کی قوم سے بھی تھے لیکن یہودیوں نے انہیں ماننے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قیامت کے نزدیک واپس آئیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا عقیدہ یہودیوں کے قریب نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ سیرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو اپنے ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کر یہودیوں کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کرے گا اور حیکل سلمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا اور پھر یہودیوں کی اس دنیا پر حکومت قائم کرے گا تو ناظرین اگر ہم ان تینوں مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ تینوں مذاہب کسی نہ کسی شخص کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان اور پریشن کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ ایک انجانے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں تو اب یہاں انٹری ہوتی ہے دجال کی دجال کے بارے میں جو نشانیاں ہمیں پتا ہے ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ یہودیوں نسل ہوگا اور اس کے ماننے والے سب یہودی ہوں گے وہ ترہ ترہ کے کرتب کرے گا اور اپنے کالے علم کی بدولت ترہ ترہ کے موجزے کر کے دکھائے گا جس سے اس کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جائے گی اگر ہم اس چیز کا جائزہ لے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی چونکہ ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ یہ سب کرتب دیکھ کر دجال کو اپنا مسیحہ سمجھ لیں گے جبکہ حقیقت میں ان کے مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ چکے تھے اور ناظرین دجال یہودیوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی جگہ لینے کی کوشش کرے گا اور ناظرین یہی وہ وجہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی چناؤں کیا کہ وہی دجال کا خاتمہ کرے کیونکہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ لینے کی ہی کوشش کرے گا اور ایسا وہ نہ صرف یہودیوں کے لئے کرے گا بلکہ مسلمانوں اور پریسچنز کے لئے بھی کرے گا جو کہ ہم لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان اور کرسچن بھی دجال کے جانسے میں آ کر اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ لیں آخر اس نے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ کسی وجہ سے ہی کہا گیا ہے اور اگر ہم دجال کے موجزات کو دیکھیں تو اس میں وہ مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور بلکل یہی موجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے ناظرین جتنا تھوڑا سا علم میرے پاس ہے اس سے تو مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دجال کے خاتمے کے لئے چنا اور شاید اسی عظیم مقصد کے لئے ہی انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور دائے گا اور اگر اب بابِ لوت جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور وہاں پر یہودیوں نے ایک حالی شان ائرپورٹ بنا دیا ہے اگر اب اس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھے گا آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ